اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیک مزار آپ دیکھ رہے ہیں سس اے کے نیوز جانتے ہیں اور ہمارے ہمارے ڈیگئی آپ کی اپکوڑے سے کھولے آپ دونوں آجائیے آپ دونوں آجائے الحمدللہ پھر سے خلقہ اسملی چندرائن گھٹے میں سالہ رمیلت ایڈیوکیشن ٹرس کی جانب سے راشن کی کٹس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے اور آج پھر ہم خریب پانچ ہزار راشن کے کٹس خلقہ اسملی چندرائن گھٹے میں تقسیم کرنے جارہے ہیں اور چندرائن گھٹے میں چار ہزار پانس سو اور پانس سو دوسرے علاقے میں ہیں تو میں تفصیلات دیتا ہوں کہ ہم ریاست نگر میں ساڑھے پانس سو راشن کے کٹس آج تقسیم کریں گے لالیتہ باغ میں ساڑھے پانس سو کنچن باغ میں پانس سو چندرائن گھٹا میں پانس سو پچھتر اپو گھڑا میں چھس سو جنگم میٹ میں ساڑھے پانس سو بارکس میں آٹھ سو پچیس مطلب بارکس یہ بلدی ڈیویجن ہے جس میں بلہ گھڑا یہ پورا ایریا نوری نگر یہ ایریا آتا ہے غوث نگر پھر سلالہ اور بارکس کے لیے صرف سلالہ اور بارکس کے لیے بھی دھائی سو دیے جارے ہیں علی آباد کے لیے ایک سو اور پھر سید علی چبوترا وہ علاقہ ہے وہاں پر بھی ایک سو اور پھر بنجارہ ہل اور دوسرا علاقہ ہے وہاں پر ایک تین سو تو اس حساب سے ہم نے اس کو خریب پانچ ہزار راشن کے کٹس آج تقسیم کرنے جا رہے ہیں اور ابھی تک ہم چار کور سے زائد کا خرچہ ہم کو آ چکا ہے اور الحمدللہ ستر ہزار راشن کے کٹس کے تقسیم کا پروگرام بنایا گیا ہے اور خریب چالی سے پچاس ہزار کے خریب ہم اب تک تقسیم کر چکے ہیں اور روزانہ تین ہزار لوگوں کے کھانے کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے تو اب تک خریب ہم تیس سے پینٹیس ہزار لوگوں کو کھانا بھی کھلا چکے ہیں سالہ رمیلت ایڈیوکیشن ٹرس کی جانب سے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کام لے رہا ہے صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں کہ آج اتنا بڑا کام سالہ رمیلت ایڈیوکیشن ٹرس کی جانب سے اللہ مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے لے رہا ہے اور جس میں جس کی راست نگرانی جناب ڈاکٹر نور الدین ہوئے اسی صاحب کر رہے ہیں ان کے ساتھ جناب نصیر غیاء صاحب ہے سمد بن عبداد صاحب ہیں فہاد بن عبداد ہیں وہاب ہے اور سعید صاحب ہیں ان چاروں کی نگرانی میں پورا آناج خرید آجاتا ہے یہاں تک لائے جاتا ہے اس کے بعد اس کی پیکنگ کی جاتی ہے اور یہاں سے علاقوں میں روانہ کرنے کے لیے پورے انتظامات کیا جاتے ہیں اور خابل مبارک بات ہے مندلس افتحاد و مسلمین کے ہمارے کارپوریٹر صاحبان کہ وہ سارے علصہ یہ سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں اور مندلس افتحاد و مسلمین کے کارپوروں کی جانب سے تمہیں ضرور کہنا چاہتا ہوں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آناج غریب امیر بڑے چھوٹے کے لیے نہیں ہیں یہ آناج جو ہم بھیج رہے ہیں کٹس ہیں یہ خوکوں کے لیے ہے سب سے پہلا حق خوکے کا ہے اور بالخصص ان لوگوں کا جن کے پاس راشن کارڈ بھی نہیں ہے یا راشن کارڈ بند ہو چکا ہے اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے ان کا سب سے پہلا حق ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہر گھر تک پہنچنے میں ناکام ہیں لیکن ہماری کوشش ہے کہ پہنچ سکے اور ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کئی پہ نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر ہم کوشش کریں کہ وہاں پر پہنچیں تو میں آپ تمام کا ممنون ہوں مشکور ہوں کہ سارے لوگ آج کام کر رہے ہیں اور یہ وقت ہے کہ ہم سب کو کام کرنا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے اور میں اس کے ساتھے ساتھ ان سارے تنظیموں کا بھی شکریہ ادا کروں گا جو آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں یہ وقت ہے ہم سب کو مل کر کام کرنے کا اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس کام کو ہماری اس خدمت کو خبول کرے اور ہم سب کو ہمارے اس خدمت کا عجر دے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس رمضان کے باورکت مہینے میں ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم کو جلد جل اس بیماری سے نجات دلائے اور جو بیمار ہیں ان کو شفاہ کاملہ عطا فرمائے جو مفروس ہیں ان کے خرضوں کو دور فرمائے جو پریشان حال ہے مسیبت زدہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان پریشان حال مسیبت زدہ لوگوں کی پریشانی کو مسیبتوں کو دور فرمائے اور ہمارے میں سالہ رمیلت ایڈکیشن ٹرس کی جانب سے راشن کی کٹس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے اور آج پھر ہم خریب پانچ ہزار راشن کے کٹس حلقے اسمبلی چندرائن گھٹے میں تقسیم کرنے جارے ہیں اور چندرائن گھٹے میں چارہزار پانچ سو اور پانچ سو دوسرے علاقے میں ہیں تو میں تفصیلات دیتا ہوں کہ ہم ریاست نگر میں ساڑھے پانچ سو راشن کے کٹس آج تقسیم کریں گے لالیتہ باغ میں ساڑھے پانچ سو کنچن باغ میں پانچ سو چندرائن گھٹا میں پانچ سو پچھے تک اپو گڑا میں چھس سو جنگم میٹ میں ساڑھے پانچ سو بارکرس میں آٹھ سو پچیس مطلب بارکرس یہ بلدی ڈیویجن ہے جس میں بلہ گڑا یہ پورا ایریا نوری نگر یہ ایریا آتا ہے غوث نگر پھر سلالہ اور بارکرس کے لیے صرف سلالہ اور بارکرس کے لیے بھی دھائی سو دیے جارے ہیں علی آباد کے لیے ایک سو اور پھر سید علی چبوترا وہ علاقہ ہے وہاں پر بھی ایک سو اور پھر بنجارہ ہل اور دوسرا علاقہ ہے وہاں پہ ایک تین سو تو اس حساب سے ہم نے اس کو خریب پانچ ہزار راشن کے کٹس آج تقسیم کرنے جا رہے ہیں اور ابھی تک ہم چار کور سے زائد کا خرچہ ہم کو آ چکا ہے اور الحمدللہ ستر ہزار راشن کے کٹس کے تقسیم کا پروگرام بنایا گیا ہے اور خریب چالی سے پچاس ہزار کے خریب ہم اب تک تقسیم کر چکے ہیں اور روزانہ تین ہزار لوگوں کے کھانے کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے تو اب تک خریب ہم تیس سے پینتیس ہزار لوگوں کو کھانا بھی کھلا چکے ہیں سالہ ریمیلت ایڈیوکیشن ٹرس کی جانب سے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کام لے رہا ہے فتخہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں کہ آج اتنا بڑا کام سالہ ریمیلت ایڈیوکیشن ٹرس کے جانب سے اللہ مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے لے رہا ہے اور جس میں جس کی راست نگرانی جناب ڈاکٹر نور الدین اویسی صاحب کر رہے ہیں ان کے ساتھ جناب نصیر غیاء صاحب ہیں سمد بن عبداد صاحب ہیں فہاد بن عبداد وحاب ہیں اور سعید صاحب ہیں ان چاروں کی نگرانی میں پورا آناج خریدہ جاتا ہے یہاں تک لایا جاتا ہے اس کے بعد اس کی پیکنگ کی جاتی ہے اور یہاں سے علاقوں میں روانہ کرنے کے لیے پورے انتظامات کیے جاتے ہیں اور خابل مبارک بات ہے مندلس اتحاد و مسلمین کے ہمارے کارپوریٹر صاحبان کے وہ سارے دن رات محنت کر رہے ہیں جناب سلیم بیک صاحب ہو جناب شاہ صاحب ہو جناب وحاب صاحب ہو اور ہمارے فہد بن عبداز صاحب اور ہمارے پورے کارپوریٹرز نمائندے کارپوریٹرز جو ہیں شاہ صاحب اور حفیظ پٹیل صاحب یہ سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں اور مندلس اتحاد و مسلمین کے کارکنوں کی جانب سے تو میں ضرور کہنا چاہتا ہوں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آناج غریب امیر بڑے چھوٹے کے لیے نہیں ہیں یہ آناج جو ہم بھیج رہے ہیں کٹس ہیں یہ خوکوں کے لیے ہیں سب سے پہلا حق خوکے کا ہے اور بالخصص ان لوگوں کا جن کے پاس راشن کارڈ بھی نہیں ہے یا راشن کارڈ بند ہو چکا ہے اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے ان کا سب سے پہلا حق ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہر گھر تک پہنچنے میں ناکام ہے لیکن ہماری کوشش ہے کہ پہنچ سکیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کہیں پہ نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر ہم کوشش کریں کہ وہاں پر پہنچیں تو میں آپ تمام کا ممنون و مشکور ہوں کہ سارے لوگ آج کام کر رہے ہیں اور یہ وقت ہے کہ ہم سب کو کام کرنا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے اور میں اس کے ساتھے ساتھ ان سارے تنظیموں کا بھی شکریہ ادا کروں گا جو آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں یہ وقت ہے ہم سب کو مل کر کام کرنے کا ہمارے اس خدمت کا عجر دے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس رمضان کے باورکت مہینے میں ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم کو جلد جل اس بیماری سے نجات دلائے اور جو بیمار ہیں ان کو شفاہ کاملہ عطا فرمائے جو مخروض ہیں ان کے خرضوں کو دور فرمائے جو پریشان حال ہے مسئیبت زدہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان پریشان حال مسئیبت زدہ لوگوں کی پریشانی کو کو ایک کرے اور ہم سب کی نمازوں کو خبول فرمائے ہم سب کی قرآن خانی کو اللہ خبول فرمائے ہمارے روزوں کو خبول فرمائے اور ہماری ترابیوں کو خبول فرمائے اور پریشان حال جو لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے بہت بہت شکریہ سلام علیکم